بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آج کے کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے لینڈسکیپ ریال ٹائم لینڈسکیپ کا جو اپشن ہے بیلڈنگ اچھا سپوز یہ ایک لینڈسکیپ پلان ہم نے بنایا ہے ہم اس کو پرسپیکٹیوی میں دیکھتے ہیں تو یہ بنایا ہے لیکن ساتھ بیلڈنگ نہیں ہے اگرچہ بیلڈنگ ہمارا سپوپ اپرک نہیں ہے لیکن بیلڈنگ نہیں ہے تو یہ ویسے بس اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ جس بیلڈنگ کے لیے یہ دیزائن بنائی جاتا ہے وہ بیلڈنگ نہ ہو تو یہ یوزی لگتا ہے تو اس وجہ سے بیلڈنگ کے جو کمانڈز ہیں یہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہوتا ہے تو آتے ہیں بیلڈنگ کمانڈ میں بیلڈنگ کمانڈ بہت ایزی ہے سپوز یہ ہم نے لینڈسکیپ بنایا ہے نارمل ہم لینڈسکیپ بنانے سے پہلے بیلڈنگ بنا لیتے ہیں بھی بنا سکتے ہیں پہلے بیلڈنگ سکتے ہیں تو لینڈسکیپ بیلڈنگ کا جو آپشن ہے یہ مین مینیو پہ بیلڈنگ اور بیلڈنگ کے اندر پہ ادھر کافی سارے آپشن سے واپس ہیں تو سپوز یہ ہاؤس والا اس کو ہم انٹر کریں گے تو ابھی ہمیں سپوز جو لینڈسکیپنگ ہے اس کے سامنے اس جگہ پہ ہمیں ہاؤس بنانے کا ہے تو ہاؤس بنانے کے لیے جو ایریا ہے ہم اس کو سیلک کر سکتے ہیں جہاں سے جہاں کلک کرے گئے جہاں سے شروع ہوتا ہے تو سپوز ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں ادھر کلک کرتے ہیں شیفٹی فیٹ یا اس کو انٹر کر کے ادھر شیفٹی لکھتے ہیں اور اس طرف سپوز جو بھی ہو مسئلہ ہم انداز سے لگاتے ہیں جہاں سے سٹارٹ کیا تھا ادھر تک تو یہ ایک بیلڈنگ بنی جا ہے ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں پرسپیکٹیو میں میں یہ ایک بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ بنی گیا ہے لیکن یہ اس کا مطلب ہے یہ اس کا کاؤڈ ایریا ہو گیا اس ادھر سیدہ تک یہ پورا کاؤڈ ایریا ہے بیلڈنگ ہے اس کے اندر روم ہے کیا ہے لیکن سامنے یہ ایک بیلڈنگ ہے ابھی یہ بیلڈنگ بھی ٹھیک ہے بیگرانڈ میں لگ گیا ہے لیکن اس میں کچھ اور آئیٹم ہمیں لگانا چاہیے ابھی اس میں بیلڈنگ میں کچھ اس کے فیچر ہمیں چینج کرنا ہے یا کم زیادہ کرنا ہے تو ہمیں ادھر سے کر سکتے ہیں سپوز اس بیلڈنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں بیلڈنگ کی جو مٹیریل ہے یہ اس مٹیریل کے سائز وغیرہ ہمیں در سے چینج کر سکتے ہیں اور بیلڈنگ میں جو وال ہے یہ وال مٹیریل وہ ہمیں در سے چینج کر سکتے ہیں اور بیلڈنگ کی سپیسفیکیشن جو ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں یہ بیلڈنگ کی وال ہے نا اس کو ادھر اوپر نیچے کر سکتے ہیں بیلڈنگ کو نائٹ کو چینج کر سکتے ہیں ادھر سے اچھا پھر سمپوز ہی ہمیں دس پیٹ کو رکھنے کے آئے دس پیٹ اچھا اور ابھی یہ بیلڈنگ ہمیں ہونسی الیویشن پہ چاہیے یہ لینڈسکیپ سے ایک پیٹ اوپر ہے دو پیٹ اوپر ہے انچوں کی حساب سے اوپر ہے یہ ہم اس اپشن سے اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں یا ایک دوسرا چت بناتے ہیں اسی بیلڈنگ کے اوپر بنا کے اس کو اس طرح ایلیویٹ کر کے اس کے اوپر اپر لگ سکتے ہیں تو سپوز ابھی ہمیں zero پہ لائنے کا ہے نیچے ہو جا سکتا ہے لیکن ہمیں zero پہ لائنے کا ہے اچھا اس کے جو روپ ہے یہ اس کا روپ پچھ ہے یہ ہم ادھر سے اس کی ہائٹ چینج کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایسا چاہیے کم چاہیے نہیں چاہیے تو اس کو ادھر اس طرح کریں اچھا اب یہ روپ کے ساتھ جو سائڈوں سے جو اور لائپنگ ہے باہر کی طرف یہ اس کو دکھانے کے لیے یہ جو جگہ ہے اس کو اندر باہر کر سکتے ہیں اس کو ہم اور ہینگ کی ایک افشت ہے دیکھیں اس کو زیادہ کرتے ہیں تو باہر آجاتا ہے اس کو کم کرتے ہیں تو یہ دیواری طرف جاتا ہے بلکل زیور مطلب باہر نہیں نکلائے تو یہ اکشن ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اچھا پھر اس میں پوائنٹس ایڈٹ کرنا اس کو کلک کرتے ہیں بلڈنگ میں کون پوائنٹ ہمیں چینج کرنا ہے آگے پیچھے کرنا ہے تو یہ ادھر صحیح نہیں ہے سامنے اس کو اندھر کرنا چاہیے تو اس کو کلک کریں ایتھوں میں اس میں کر سکتے ہیں پلین میں لیکن بیسے سکھانے کے لیے آپ کسی جگہ بھی ہیں تو آپ ایڈٹ پوائنٹس سے اس میں آپ پوائنٹس ایڈٹ کر سکتے ہیں سپوز انسٹ پوائنٹ ادھر ادھر میں ادھر ایڈٹ پوائنٹ کرتا ہوں اور ایک ادھر کرتا ہوں یہ پوائنٹ کیوں انسٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر جس میں پوائنٹس کو میں چینج پیچھے لے جاتا ہوں تو پورا چلے جائے گا اگر مجھے ابھی اس جگہ پہ کچھ اندر لے جانے کہا ہے یا گیٹ انٹرنس کے لیے الگ بیزن بنائے کہا ہے تو یہ پوائنٹس کو میں ڈیسیب کر سکتا ہوں سپوز میں ایک اور پوائنٹس درمہ میں رکھتا ہوں یہ ہوا سپوائنٹس کو میں چینج کر سکتے ہیں اچھا ابھی اس میں ہمیں ابھی اس میں بیڈننگ میں اور کیا کیا اپشن ہے وینڈو ہے ڈور ہے تو ابھی ہمیں ڈور لگانے کا ہے ادھر بیڈننگ میں تو ابھی یہ تو ہم نے چینج کر سکتے ہیں ہم واپس پروجیٹ کر کے سیدھے ہو جائے گا ابھی ڈور ریڈ کرنے کا ہے تو یہ ادھر سے ڈور ڈور میں ہمارا پاس کافی سارے ڈیزائن ہیں انٹری والے گیراج والے ادھر پیشو والے تو یہ سکرین والے تو جو بھی ڈور یہ مطلب انٹری والے ڈور ہے تو یہ ہم سیلک کرتے ہیں سپوز یہ وہاں ڈور سیون تو یہ ڈور سیون یہ ہم ادھر سے ڈاریک بھی 3 ڈی میں لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 3 ڈی ہے تو ادھر کلک کرتے ہیں اچھا ابھی وینڈو لگانا چاہیے تو اب اس کا اس کی سپیسیفیکیشن اس کی ویٹ کم زیادہ بڑا چوٹا کرنا ادھر سے کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ ہم زیادہ کر سکتے ہیں ادھر سے اسی گیٹ کو اوپر نیچے الیویٹ کرنا وہ بھی ادھر سے کر سکتے ہیں سپوز نیچے سٹیپ ہم نے بنائے سٹیپ سے اوپر سے اوپر جانے کا ہے تو یہ گیٹ ہم اوپر اٹھا سکتے ہیں اچھا پھر اس کی باقی اوپشنز ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ہر ایک انچک کر کے کٹ کی لگانے کا ہے تو یہ وینڈو والا کلک کریں وینڈو میں مختلف اوپشنز ہیں یہ یہ والا آلک ڈیزائن ہے یہ آلک ڈیزائن ہے سپوز سپل ایک ڈیزائن میں سلکتا ہوں یہ والا تو یہ ادھر رکھا اور اس کو کارپی کر کے کارپی یا پیسٹ سے اس طرح دے جاتا ہے تو یہ ایوینڈو ہو گئے ایوینڈو کے بھی اسی طرح اس کو اوپر کرنا ہے اس کی آئیڈ کرنا ہے تو ایلیویشن سے ادھر سے کلک کر کے یہ والا جو کلک ہائیلائٹ یہ اوپر چلے گئی اچھا اس طرح اس کی ہائیڈ چھوٹا بڑا کرنے کا ہے تو ادھر سے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی ویٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں ادھر سے اچھا اس کو پھر چینج کرنا اس کا ایڈٹ کرنا یہ ہی ہم ادھر سے کر سکتے ہیں یہ ایک مٹیئر ہے دوسرے مٹیئر ہے مختلف ڈیزائن ہے ادھر سے ہم چینج کر سکتے ہیں اچھا پھر لائٹنگ ایک اپشن ہے ہم آپ اپورٹنٹ ہے گھر میں جب خاص کر جب ہم نائٹ ڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں لائٹنگ جو بھی ہوتی ہے تو یہ لائٹ کلک کر کے ادھر سے لائٹنگ کے مطلق اپشن ہے سپوز کوئی بھی لائٹ ٹھم لیتے ہیں یہ والا تو یہ ہم لائٹنگ یہ ایکسی سیریز ہم 3D موڑ میں پاسپیکٹو میں لگاتے ہیں کیونکہ چاہ لگانے کے اوڑھارے کو اس جگہ پہ کلک کرتے ہیں ابھی یہ لائٹ جانا اس کی جگہ ادھر یہ ٹھیک ہے تو اسے یہ نہیں اس کو ادھر لے جانے کے اوپر لے جانے کے ایلیویشن ہمارا پاس اپشن ہے یہ اس کو ادھر لے جاتے ہیں اوپر اس کی رینج جم زیادہ کرنا ہم ادھر سے کر سکتے ہیں لائٹ ہی بیم انگل ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں لائٹ کی ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہ لائٹ کے اپشن ہوگی ہے اچھا اس کے بعد کامت کالم ہے یا کہ ہاں میں کوئی کس جگہ پہ کالم ایڈل کرنے کا ہے کچھ یا ڈیگریشن پیس یا بیلنگ میں کس جگہ پہ کالم ایڈل کرنے کا ہے تو یہ ہم ادھر سے اپشن لیتے ہیں اس کی اسپسپکیشن ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اس کی ویٹھ ڈیپت ڈیپت ڈھائٹ وغیرہ یہ ہم چینج کر سکتے ہیں یہ بارہ اتنی زبڑ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی ہمیں ایڈ کرنے کا ہے کالم وغیرہ تو یہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تین چار کالم ایڈ کر کے اس کے سامنے بیلنگ کے سامنے اس کے اوپر پھر ایک سلیم بنا کے اس کے اوپر اگر دیں تو یہاں پر گولہ بنا سکتے ہیں مارال بیلنگ میں یہ ایک بھی ایک اپش ہے ویسے بھی ایک مکالم بنا کے ایک سائٹ کے ڈیپوریشن پیس پہ ہم رکھ سکتے ہیں اچھا ڈیلیٹ کرتے ہیں پھر ایمپورٹنٹ چیز فنس ہے یہ ابھی جو پلانٹیشن ہے اس کے اگر فنس نہیں ہے تو یہ پروٹیکٹ نہیں لگتا اگر لازم اس کے فنس نہیں کرتا چاہیے تو پلان میں آتا ہے یہ فنس ہم نے لیا فنس کے کبھی سارے اپشن سے اگر کوئی بھی اپشن ادھر سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سپوز یہ والے سیلیکٹ کیا کوئی ذری راب keer یا�님� یا اس کے فنس یا کہ جاتا ہوں یا ریٹ ٹلک کر کر ہی فنس بن گیا ابھی یہ سامنے فنس ہے ابھی اس فنس میں ہمیں اگر گیٹ لگانے کا ہے تو فنس گیٹ اور جہاں لگانے کا ہے اس جگہ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ادھر گیٹ بن گیا ابھی یہ گیٹ اگر ہمیں چینج کرنا ہے دوسرے ڈیزائن تو ہم وہ بھی اس لئے کر سکتے ہیں اگر یہ سیم ڈیزائن تو اس کی وٹ ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی جو انگل ہے یہ ہم کھول کر سکتے ہیں اچھا اور اسی طرح یہ ہمیں اگر دوسرے والے پینل والے فنس چاہیے تو بھی سیم طریقہ ہے اسی ادھر سے یہ سیلیکٹ کرے اور کوئی بھی چین لنک والا یہ بارڈل سیلیکٹ کرنے کا ہے دوسرے سیلیکٹ کرنے کا ہے سپوز یہ والا ساتھ چاہیے تو وہ بھی یہی دریقہ ہے کہ دوسرے سے ادھر تک تیجی فنس بن گیا سپوز یہ میڈیوٹ کتن پیرا والا ہے اے دوسرے تک یہ فنس بن گئی اچھا اس آجی اس کا کلت دوسرہ اس میں بھی اس کا جو گیٹ ہے اس کو کلک کر کے ادھر رکھے تو اس کا گیٹ بنی گیا یہ دونوں ایک ہی چیز دے لیکن یہ ایک دیزین کا یہ دوسرا دیزین کا ہے طریقہ دونوں کا میں اس کو اپنا تیلیٹ کرتے جاتا ہو اچھا اس کے علاوہ بیلڈنگ میں ہمارے پاس کچھ اور اپشن ہے جو لکڑی وارے مطلب اکسیسری ہیں یہ بھی ہم مسئلہ کچھ جگہ بھی ادھر رکھتے ہیں یہ ایک لکڑی کے ایک جب اترہ آیا ہے اس طرح کچھ ایک سٹرکچر ہے یہ خاص کر سپورٹس والے جگہوں پہ یا سونپوری کے ساتھ ایک کسی اور جگہ پہ کناتے ہیں تو اس کے بھی مختلف مٹیریل اس کے فریمنگ وغیرہ یہ سب ادھر سے ہم چینج کر سکتے ہیں اس کے ایڈیویشن اچھا اور اس کے علاوہ یہ جو ڈک سٹیر ہے یہ سٹیر بھی ہم ادھر سے سپورٹس ادھر لگاتے ہیں اچھا ایک جگہ پہ ہم نے اونچاہی پہ ایک چپ سٹرکچر بنایا اس کو اوپر جانے کیلئے سٹیپ چاہیے تو اسٹیپ اسی طرح سے لگتا ہے یہ اپشن اس کا اور ادھر سے ہم اس کی ویٹ ہائٹ وغیرہ یہ جو سٹیپ کے جو رن ہے یہ ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں کھن جائے دے کر سکتے ہیں اچھا اس میں اور ایک اپشن ہے ریلنگ کا ریلنگ تو مطلب سیپٹی کے لیے نارمالی لگائے جاتے ہیں تو یہ بھی ہم سپوز یہ بھی سیمپل ہے کسی جگہ پہ ریلنگ لگانے کا ہے تو سٹارٹ این پوائنٹ درمیان میں کتنے پوائنٹ سے وہ لگا کے اور اس کی ایلیویشن بھی سپوز ہمیں دوسری بیڈلینگ کے دوسری چط پہ چاہیے تو اس کی ایلیویشن ہم دوسری سب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح ایشو کی راستہ ہے یہ تو لیڈسکیپ میں بھی ہے ایدھر بھی ہے جہاں سے سٹارٹ پوائنٹ پر کلک کرتے ہوں جہاں تک لی جانے کا ہے ادھر کلک کرتے ہوں تو اس کی سائز مٹیل سائز ہے اچھا اس کے اندر جو مٹیل ہوا ہے اس کی سائز ہے مدیس سے چینج کر سکتے ہیں اس کی ایلیویشن اس کی ہائٹ جو پیونگ کی ہے مدیس سے چینج کر سکتے ہیں اس کی مٹیل جو بارڈر ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو اگر بارڈر ہے تو ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں پلان میں جاتے ہیں ادھر سے ادھر تک یہ سپوز اینٹر کریں اور یہ سکسٹی فیٹ اور پھر اس طرح سپوز اتنا ہے سکسٹی فیٹ یہ جائن کریں تو یہ جو راستہ ہے اس میں یہ ہم اب 3D میں دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے اس کو پلس مائنس سے اوپر نہیں چکر سکتے ہیں دیروں سے اگر بیچے چکر سکتے ہیں اس میں یہ جو ابھی اس کے بارڈر یہ کلک کریں تو یہ بارڈر ہے بارڈر بارڈر کے سائز دیکھیں وہ نیچے چینج ہوتے جاتے ہیں اور اس کے انگل ہوگا ہے اب بارڈر کونسا ہونا چاہیے فلیٹ ہونا چاہیے یا اس کا بل نوز ہونا چاہیے یہ ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ایڈٹ بارڈر ادھر سے کر سکتے ہیں اگر ہم پوائنسز میں اٹ کریں یا ریوو کریں اچھا ایڈیوییشن میں جس چینج کر سکتے ہیں اس کے جو مٹیریل ہے اس مٹیریل کی سپیسپیکیشن یا سائز ادھر سے چینج ہوتے ہیں ادھر سے چینج ہوتے ہیں یہ بارڈر میں کام کر رہے ہیں یہ بارڈر کی چینج ہو رہے ہیں یہ فلیٹ ہے تو یہ فلیٹ ہو جائے دوسرے ڈیزائنیں رابٹ کٹھے تو یہ رابٹ کٹھے جائے گا اس کے لیند کا چینج کرنے کا ہے ہائٹ چینج کرنے کا ہے اچھا تو یہ راستہ ہو گیا پیوڈ ایریا اور اس کے لئے اگر ہمیں ایشو سٹیر چاہیے مطلب سٹپ چاہیے بیلڈنگ کے سامنے کسی اور دوسری جگہ پہ تو یہ ہم اندر سے اٹھا کر سپوز یہ در لانا چاہتے ہیں ابھی یہ بیلڈنگ کے سامنے سٹپ بن گئے ٹھیک ہے ابھی اس سٹپ کو ان کے سائزز وغیرہ چینج کرنا ان کے رن چینج کرنا کی کتنا ہے کتنے سٹپ میں ہونا چاہیے کم زیادہ اس کا کتنا میں کتنا فیٹ ہونا چاہیے کتنا انچ ہونا چاہیے ایک سٹپ میں یہ ہم چینج کر سکتے ہیں اس کی ایلیویشن پہ ہم چینج کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ رکھنے کا ہے اوپر کتنے فلو تک پہنچانے کا ہے تو یہ ایلیویشن سپوزہ میں یہ بھی تین شٹک لیے تو یہ یہ بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دوسرا ایک ایمپارٹن اوپشن ہے وال دیوار والا گری فنس کی جگہ ہم دیوار بنانا چاہتے ہیں تو سپوز اس میں ریمو کرتا ہوں اور اس کی جگہ سپوز دیوار چاہیے اگر ایڈ کلک کیا یہ فنس میں ریمو کرتا ہوں یہ بھی دیوار ہے اس کے ساتھ دیوار بن گئی یہ دیوار جو ہے اس کی سپیسفیکیشن ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے میٹییل جس اس کی جو سامنے بلاک میٹییل ہے یہ چینج کر سکتے ہیں انگل چینج کر سکتے ہیں اس کی relیویشن ہم چینج کر سکتے ہیں یہ کی کپنا اوپر ہو کران پہ ہو اس کی دیوار کی ویٹ ہم چینج کر سکتے ہیں یہ اس طرح اور پھر اچھا اس میں دیوار میں تو اور کچھ نہیں ہے بس اس کے سائز مٹیل چینج کرنا اور سپوس اس میں کافی سارے اپشنز ہیں سٹون والے ہیں تو سٹون والے اگر وود والے دیوار چاہیے دوب والے اپشن بھی ہیں وہ بس ہیں دیوار وود کی ہوگی سٹائل ہوگی اچھا اس کی ویٹ یہ اگر ہمیں کم چاہیے ایک ویڈس اچھ پانچ چھ ساتھ یہ چاہیے اس طرح یہ کم ہوتی چاہیے تو اس میں تو اور اتنا کوئی امپورٹنٹ سٹیپ ہوگی رہا ہی تکا جو ہوں نہیں ہے اچھا تو بیسک بیلڈنگ لیڈسکیپ کے سامنے گھار اس کی دیوار یا فینس بنانا اس میں سامنے گیٹ ڈور لائٹنگ وغیرہ گنڈول لگانا تاکہ جو لینڈسکیپنگ آپ کرتے ہیں اس کے بیگرونڈ میں کچھ پا کچھ بیلڈنگ ہو تو یہ تھے آپ کے بیلڈنگ کے اپشن ڈورک ٹھیکی informação ڈورک ٹھیکی جو گیٹ شو لینڈ سویڈ پا کچھ شکتا